young citizens آج پیش خدمت ہے class 10th کی english تو آج ہم پہلا unit کریں گے حضرت محمد an embodiment of justice تو اس سے پہلے کہ ہم لیکچر آگے شروع کریں پلیز 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 چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ ہم اس میں مزید نئی نئی ویڈیوز دالتے رہیں گے آپ کی لیکچرز کے مطابق آپ کے کورس کے مطابق اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تو آئیے شروع کرتے ہیں translation of the first unit let's start our lecture with the translation of paragraph number four during the sermon an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there stood up and pointed towards them and said oh the Rasul of Allah their ancestors killed a member of our family we appeal you to get one of them hanged in exchange for that حضرت محمد peace be upon him replied the revenge of the father can not be taken on his son سرمن کے معنی ہے واز یا خطوہ جو جمعہ کے روز جمعہ نماز کا خطوہ ہوتا ہے یہاں مراد اس واز سے ہے بنو سرمنہ بنو سرمنہ بنو سرمنہ ایک قبیلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں pointed مطلب اشارہ کیا اشارہ کرنا point out کرنا pointed مطلب نامزد کرنا بھی ہوتا ہے ancestors مطلب اباؤ اجداد جو ان کے خاندان کے بڑے تھے یا ان سے پہلے گزر چکے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے appeal appeal اپیل کا مطلب ہے درخواست کرنا کسی یا توجہ دلانے کے لئے درخواست کی جاتی ہے get hanged یعنی پھانسی دینا سزائے موت کے لئے درخواست کی گئی تھی in exchange یعنی بدلے میں revenge یعنی انتقام خطبے کے دوران ایک انساری بنوس آلبہ کے چند لوگوں کو وہاں بیٹھا دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آباؤ اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کیا تھا ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ اس کے بدلے میں ان میں سے کسی ایک کو فانسی پر لٹکانے کی سزا دے دیں تاکہ ہمارا حساب برابر ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کسی کے باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا دے دیں دے دیں 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 پرگرہ or decline to interfere if you decline they cannot hurt you in the least if you judge inequity between them for Allah loves those who judge inequity مشکل الفاظ کے معنی well known known جانا جانا well مطلب زیادہ اچھا تو کسی مشہور شخص کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا جاتا ہے well known یعنی بہت مشہور ہے bitter bitter کہتے ہیں سخت کو suits یعنی کے مقدمات accordance یعنی مطابق according to something is called accordance in accordance to something تو کسی بات کے مطابق کہا جائے گا تو وہاں accordance کہا جائے گا strictly یعنی سختی سے commandment یہ حکم کی بات کی جاری ہے اور یہاں مراد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے judge مطلب فیصلہ کسی کی بات سن کر اس کو judge کرنا فیصلہ کرنا decline یعنی انکار کر دینا interfere مداخلت کرنے کو کہیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف کی وجہ سے اس قدر مشہور تھے کہ یہودی بھی جو آپ کے سخت دشمن تھے اپنے مقدمات آپ کے پاس لاتے تھے اور آپ مقدمات کا فیصلہ یہودی قانون کے مطابق کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اس حکم کی سختی سے پیروی کرتے تھے اگر وہ منصفی طلب کرنے والے چاہے کوئی بھی ہو آپ کے پاس آئیں یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دو یا مداخلت کرنے سے انکار کر دو اگر آپ انکار کر دیں تو آپ کو کم سے کم نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان مساوی طریقے سے فیصلہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جو برابری کا فیصلہ کرتے ہیں Paragraph number 6 Justice demands that it should be upheld in all the circumstances even if it goes against one's own self or one's family or relations all of his life حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم judged other people's affairs with justice and told his companions to be just it is reported by حضرت علی that اللہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to him when two men come to you for judgment never decide in favor of one without hearing the arguments of the other it is then most likely that you will know the truth حضرت امیر محابیہ reported اللہ حضرت رسول peace be upon him was saying any ruler or judge who closes his door on the poor the needy and the destitute اللہ closes his door on him when he becomes needy and destitute مشیل الفاظ کے معانی upheld یعنی پورا اترنا circumstances circumstances کا مطلب ہے حالات relations relationship relationship جیسے ہوتا ہے رشتے داری تو relations یعنی وہ رشتے داروں کے بارے میں کہا جاتا ہے رشتے دار relations رشتے دار judge یعنی فیصلہ کیا companions جو ہمراہی ہوں جو ساتھی ہوں ان کو companions کہا جاتا ہے reported reported مطلب روایت ہے کہا گیا ہے یا یہ report کیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے judgment judgment یعنی فیصلہ arguments یعنی delile delile کو arguments کہتے ہیں اور destitute اس شخص کو کہتے ہیں جو محتاج ہو جائے محتاج لوگوں کو destitute کہا جاتا ہے انصاف یہ تقاضی کرتا ہے کہ اس کے تمام حالات سے ملحوظ خاطر رکھا جائے چاہے کسی کے اپنے خلاف یا اس کے خاندان یا اس کے رشتے دار کے خلاف ہی ہو اپنی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دوسرے لوگوں کے معاملات کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو عدل وانصاف پر رہنے کی تلقین کیا کرتے حضرت علی رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے آپ سے فرمایا جب دو لوگ آپ کے پاس فیصلے کے لئے آئیں دوسرے کو سنیں بغیر کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو اس سے کوئی امکان ہوگا کہ آپ سچ جان جائیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو حکمران غریبوں ضرورت مندوں اور بے سہارا لوگوں کے لئے اپنے دروازے بند کرتا ہے تو جب وہ ضرورت مند بے سہارا ہوتا ہے تو اللہ اس پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے پیرگراف نمبر سیون پیرگراف کے مشکل الفاظ ان کے معنی ڈیتھ بیٹ یعنی بستر مرگ پروکلیمڈ اعلان کیا اووڈ یعنی واجب الادا واجب الادا کہیں گے اووڈ رونگڈ اگر غلط کیا غلط کیا درہم بعض ممالک کی کرنسی کا نام درہم ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرگ پر تھے آپ نے اعلان فرمایا میں نے اگر کسی کا کچھ دینا ہے میں نے کسی شخص کے ساتھ کچھ غلط کیا ہو یا کسی کی جائداد اور عزت کو نقصان پہنچا ہو میں خود میری عزت اور میری جائداد یہاں موجود ہیں وہ مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے وہ مکمل خاموش چھا گئی صرف ایک شخص نے کچھ درہم کا مطالبہ کیا جو اس کو ادا کر دیئے گئے اللہ رسول پیس بی اپن ہم پروڈ با ایس او ایس 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 نقصہ ایس ایس بہ 너 ایس جو ایس دوس کر ایس ان Indeed in the رسول of Allah محمد صلی اللہ علیہ وسلم You have a good example To follow for him Who hopes for the meeting with Allah and the last day And remembers Allah Much Paragraph کی مشکیل الفاظ کے معنی Firm پرعظم ہونا Interest یعنی مفاد Near or dear یعنی جو قریب کے لوگ ہیں جو پیارے لوگ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں عزیز و اکارب Foo یعنی دشمن دشمن کو Foo کہا گیا ہے Favor یعنی طرفداری کرنا Magnitude Magnitude کا مطلب ہے قد و کامت Sense یعنی بلند ہونا Barriers رکاوٹیں Aspect یعنی پہلو Indeed کا مطلب ہے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال سے ثابت کیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی اور انصاف کے لئے پرعظم نہیں ہو سکتا چاہے یہ ان کے اپنے مفاد یا ان کے عزیز و اکارب کے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو آپ دوست یا دشمن کی طرف سے لائے گئے مقدمات کا فیصلہ بغیر کسی خوف یا طرفداری سے کرتے تھے اس قدر آلہ کردار کی مالک ہستی وقت اور جگہ کی بابندیوں سے بالاتر ہوتی ہے کسی بھی عمر کے لوگ آپ کی زندگی سے کچھ نہ کچھ ایسا حاصل کر سکتے ہیں جب انہیں اپنے کاموں کے مختلف شعبے میں رہنمائی فراہم کر سکے قرآن کریم آپ کی حیات اقدس کے اس پہلو کو واضح طور پر بیان کرتا ہے یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے اس شخص کی پیروی کے لئے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کا بہت ذکر کرتا ہے بہترین نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے